بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل اور آپ میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں تاریخ بھی کتنی شاندار ہے اور تاریخ کے اندر کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جو بڑے دلچسپی سے بھرپور ہوتے ہیں آج گجرات کے اندر عمران خان کا جلسہ ہے اور گجرات کے اندر جس ٹیڈیم کے اندر جلسہ ہو رہا ہے وہ چودری زہور الہی کے نام کے اوپر بنا ہوا ہے جو چودری شجاعت حسین کے والد ہیں آج چودری شجاعت کا سارا خاندان وہاں پہ موجود ہے ان کے خاندان کی تصاویر بھی لگی ہوئی ہیں چودری زہور الہی کا نام بھی بار بار پکارا جا رہا ہے لیکن ایک شخصیت آج وہ اور ان کے سابزادے وہاں پہ مس ہیں اور ان کا نام چودری شجاعت ہے یعنی چودری زہور الہی کا جو سیاسی وارستہ آج وہ گجرات کی سیاست میں ارریلیونٹ ہو گیا ہے کس لیے کہ اس نے عمران خان کو گرانے کی کوشش کی یا وہ عمران مخالف اتحاد کے ساتھ کھڑا ہوا اور جو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے آپ گجرات کے اندر دیکھ لیں منڈی گجرات جتنا بھی علاقہ ہے ان کے اندر ان کی ڈنکے بجرے ہیں اور وہ ہے چودری مونس سلائی اور چودری پرویز علی اب سے تھوڑی دیر پہلے چودری شجاعت نے چونکہ ارریلیونٹ ہو چکے ہیں حالانکہ چودری شجاعت کے ایک بڑا مقام تھا پاکستان کی سیاست کے اندر انہوں نے ایک ٹویٹ کیا انتہائی افسوس کی بات ہے کہ سیاسی اختلافات و لڑائی جھگڑے سیاسی پلیٹ فارم سے نکل کر حکومتی داروں میڈیا اگلی بڑی امپورٹنٹ بات ہے میڈیا اور گھروں تک پہنچ چکے ہیں جس سے نہ صرف ملکی معیشت بلکہ قومی سلامتی اور یکجہتی کو بھی خطرات لاحق ہو گئے ہیں یہاں گھروں سے مجرات گجرات ہے یہاں گھروں سے مراد چودری زہور علی کے نام پہ بننے والا سٹیڈی ایم ہے جہاں پہ وہ نظر نہیں آ رہے ظاہری بات ہے پاکستان کے اندر دو ہی سیاستیں ہیں یا پرو عمران ہے یا انٹی عمران ہے بلکل ویسے ہی جیسے بھٹو صاحب کے زمانے میں ایک سیاست تھی یا بھٹو کے حق میں تھے یا بھٹو کے مخالف تھے اب آپ یا عمران خان کے حق میں ہیں یا آپ عمران خان کے مخالف ہیں یعنی عمران خان کے مخالفین کے پاس اس وقت ہے کیا خان صاحب نے کل سرگودہ کے اندر جلسہ کیا آج گجرات کے اندر ہیں کل وہ بھاولپور کے اندر جائیں گے کل تارک بشت چیمہ کیا کر چکا دیں گے خان صاحب اور ان کے مخالفین کے پاس کوئی تنقید کا جواب نہیں ہے وہ پیچھے سے کھڑے ہو کے تصویریں ان کی شلوار بتا رہے ہیں یہ خان صاحب الٹی پہن کیا گیا تھا ایک تو یہ شلواریں نا پہننے والی قوم ہے جو شلواریں الٹی پہننے والے ہیں ان کی نظریں شلواروں کے اوپر ہی رہتی ہیں حالانکہ اگر آپ تھوڑا سا بندازہ ہو آپ اگر شلوار پہنتے ہوں تو کلف لگی ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ محسوس ہو رہا تھا کہ کلف والے ان کے کپڑے تھے جس وجہ سے اس کو پرابوگنڈا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن میں آپ کو خبر کچھ اور دینے مالا خبر یہ ہے کہ کپتان نے لنکہ ڈھا دی ہے کپتان یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو یہ گورنمنٹ انپپولر ہے اس گورنمنٹ کے پاس منڈیٹ نہیں ہے یہ گورنمنٹ ڈیلیور نہیں کر رہی اور ان کا خیال یہ تھا کہ آنے والے چند دنوں کے اندر عمران خان کی مقبولیت کم ہو جائے گی اور ہم الیکشنز کروالیں گے جیسا کہ اب الیکشن کمیشن کو بھی اندازہ ہو گیا نو ہلکوں کے اندر الیکشن ملتوی ہونے جا رہا ہے غالب امکان اس کا ہے لیکن پنجاب میں بلدہ آتی الیکشن کروانا ہے وہاں تیاری جو ہے وہ متاثر نہیں ہوئی لیکن مسئلہ کیا ہے مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ فورن پولیسی میکزین جیسا انٹرنیشنل ادارہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت عمران خان روز نئے بیانیے کے ساتھ آ رہے ہیں کوئی توڑ نہیں ہے گورنمنٹ کے پاس وہ منڈیٹ نہیں ہے اور اگر یہی سیچویشن کانٹینیو رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان آئندہ کلین سویپ کر سکتے ہیں لیکن ان کو ظاہری بات ہے اس کے اوپر کوئی اندازہ بھی نہیں ہے اور صورتحال کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ پاکستان میں اس ہفتے بھی مہنگائی کے اندر اضافہ ہوئے آج ادارہ شماریات نے رپورٹ جاری کی ہے اور اس کے علاوہ یوٹیلیٹی سٹورز کے اوپر اشیاء کی قیمتوں میں بیس روپے سے لے کر ایک ہزار روپے تک اضافہ کر دیا گیا یہ ہے وہاں پہ عمومی صورتحال جس سے آپ اندازہ کر سکتا ہے جب فارن پولیسی میکزین کی بات کی آپ عالمی ادارہ عمران خان کی اس بات کے اوپر مہر سبت کر رہے ہیں آپ کو یہ کہا گیا تھا کہ آئی ایم ایف کے پیسے آئیں گے تو ملک کے اندر سب کچھ بہتر ہو جائے گا آپ کی سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ سٹیبل ہو جائے گی آج بھی انٹر بینک کے اندر ڈالر مہنگا ہوا ہے اس سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے کہ آپ تو کہہ رہے تھے چیزیں فوری طور پر اچھی ہو جائیں گی تو اب اب وہی مفتہ اسماعیل صاحب فرما رہے ہیں کہ پیسے مانگتے ہوئے بہت شرم آتی ہے اب دنیا ہماری مدد نہیں کرنا چاہتی پاکستان کو اپنے وسائل کو پر گزارہ کرنا ہوگا چلیں اچھی بات ہے وہ کہہ رہے ہیں جی میں بڑا شرمیندہ ہوں اور کہ ان کی وزارت کے اندر اس مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے چلیے یہ کم از کم ایک اچھی بات ہے کہ انہیں کم از کم احساس ضرور ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور ان کی وجہ سے اس ملک کے اندر ہو کیا رہے ہیں اب میں جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ عالمی ادارے اس سکت کیا کہا رہے ہیں میں ذرا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عالمی ادارے وہی بات کرنا شروع ہو گئے ہیں جس کا مطلب ہے کہ عمران خان کا قوس کامیاب ہے اب آپ کہیں گے جو وہ بات کر رہے ہیں وہ عمران خان کا قوس کیسے ہے عمران خان کا قوس یہ ہے کہ گورنمنٹ انکومپیٹنٹ ہے یہ گورنمنٹ ڈیلیور نہیں کر پھاری اس گورنمنٹ کے پاس منڈیٹ نہیں ہے اس گورنمنٹ کے آپس میں لڑ جگڑ رہے ہیں یہ عوام کا نہیں ہے ذرا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آئی ایم ایف کی ریپورٹ کیا آئی ہے آئی ایم ایف نے باقعدہ ریپورٹ جاری کی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ خوراک اور ایندھن کی بلند قیمتیں پاکستان میں احتجاج اور عدم استحقام پیدا کر سکتی ہیں یہی عمران خان کہہ رہے تھے کہ اس سیچویشن کے اندر مت لے کے جاؤ اس سوسائٹی میں جہاں پہ کسی کے کنٹرول میں چیزیں نہ رہیں اب میں کنٹرول کر سکتا ہوں میرے لوگ میری بات سن رہے ہیں پھر حالات میرے کنٹرول سے بھی باہر ہو جائیں گے پھر آپ نہیں سنبال سکیں گے اب اسے وہ کہتے کیا ہیں ان کے مطابق جی ان کا جو سخت مالیاتی حالات ہیں پاکستان کی معیشت کو متاثر کر سکتے ہیں مزید لکھا کہ سماجی اور سیاسی پریشر بلند رہنے کا امکان ہے جو پاکستان کی پولیسی اور اصلاحات پر عمل درامت کے لیے بھاری ثابت ہو سکتا ہے جو ملک میں سیاسی کشیدگی اور اتحادی حکومت کی معمولی اکثریت کی وجہ سے ہے جس کو آپ سمپل کہہ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ کے پاس منڈیٹ نہیں ہے جب آپ کے پاس منڈیٹ نہیں ہوتا تو آپ کلیریٹی کے فیصلے نہیں لے سکتے خوراک اور ایندن کی بڑھتی بھی قیمتیں پاکستان میں اتجاج اور عدم استحقام پیدا کر سکتی ہیں جو مالیاتی ایڈجسمنٹ کو متاثر کر سکتی ہیں اس کے ساتھ پاکستان کے ساتھ پروگرام پر عمل درامت کو لاحق رسک بلند ہے یعنی ان کے مطابق ہم پیسے تو دے رہے ہیں لیکن اس کے باوجود عمل درامت اس طرح سے ہوتا وہ ان کو نظر نہیں آ رہا یہ ایک اچھی بات ضرور آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ اگرس کے مہینے میں ملک تجارتی خسارے میں اٹھارہ فیصد سے زائد کی کمی ہوئی ہے کچھ امپورٹس بن کی گئی تھی اچھی بات ہے فردر بن کرنی چاہیے لیکن حکومت کے دہان کسی اور طرف ہے ذرا خبر سن لیجئے کہ ایک خبر ہے کہ ایف آئی اے نے سابق سپیکر اسد کیسر کو طلب کر لیا یہ پہلی خبر ہے وہ فنڈنگ کیس جو پاکسن تحریک انصاف کا دوسری خبر ذرا سن لیجئے دوسری خبر یہ ہے کہ جناب نیاب نے جو ان کے وزیر ہیں پاکسن پیپرز پارٹی کے رہنما ہیں منظور وسان آمنن سے زائد اساسوں کا الزام ثابت نہیں ہو سکا ان کے خلاف نیاب نے انکوائری بند کر دی ہے ظاہری بات ہیں سب کے انکوائریز بند ہونی چاہیے اور صورتحال اس ملک کی یہی ہے کہ سب کچھ کھلا چھوڑ دیا جائے اب آ جاتے ہیں حکومتی تحادیوں نے بھی بڑا اہم اعلان کیا ہے پی آر سی کا قانون وہاں پہ ہو رہا ہے جو پہلے دو جو آپ کو سمجھ دیجئے کہ آپ کو ڈومی سائل سن کا صوبہ دیتا ہے اب اس کے اوپر تھوڑی سی فری اینٹری زون بتایا گیا ہے خجہ اظہارو لسن فرما رہے ہیں کہ اب ایک سال میں ایک ہی رہائش پر قرائے نامہ جمع کراؤ اور پی آر سی بناو اور یہ سہولت کسی اور صوبے میں نہیں ہے ان کے مطابق یہ عمومی طور پر پورے صوبے کا ایشو ہے جالی ڈومی سائل کی طرح صوبے کے بھائیوں کو جل سمجھ جا جائے گی اس پر بھی کیس کریں گے حکومت سے باہر آ جانے ایک اپنی پارٹی کو مصورہ بھی دیں گے بلکہ اس ایشو پر حکومت کو خدا حافظ کرنا ہوگا میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں سب کو اندازہ ہے کہ گورنمنٹ انپاپولر ہے سب کو اندازہ ہے کہ گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہونے میں مسئلہ ہے لوگ کیوں عمران خان کو جوائن کر رہے ہیں مختلف پولیٹیکل فگرز اس لیے کہ آپ عمران کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو آپ کا اس وقت پولیٹیکل کریئر بچ سکتا ہے لیکن عمران مخالف ہوں گے تو آپ اس وقت بچ نہیں سکتے اور ایک اور بات آپ کو خبر دے دوں ستمبر عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں بڑا امپورٹنٹ ہے انہوں نے عمران خان کے حوالے سے فیصلے بھی کرنے ہیں اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے اور نواز صریف کی واپسی کا پلان بھی خان صاحب نے بتایا وہ ستمبر کے آخری ہفتے میں ہو سکتا ہے میں آپ کو ایک خبر دے دیتا ہوں ذرا اس کے پر آنے والے چند دنوں کے اندر آپ کو چیزیں ہوتی ہوتی نظر آئیں گی خان صاحب نے آج گجرات کل بہاول پر پھر گجران والا اس طرح کر کر آکے آخری جلسہ دس کن کا گجران والا میں ہے اگلے سات آٹھ دن کانٹینیوس جلسے ہیں اور خان صاحب یہ جلسے ایک مومنٹم بیلڈ کر رہے ہیں پورے ملک اندر فائنل کال ستمبر کے آخری ہفتے میں عمران خان دینے جا رہے ہیں جو انہیں کل سرگودہ جلسے کے اندر کی تھی کہ میں جب چاہوں اسلام آباد کو بند کر سکتا ہوں میں صرف اس لیے خیال کر رہا ہوں کہ ذرا ملکی حالات بہتر ہو جائیں اور ایک وجہ اور بتا دیتا ہوں کہ تب تک اپوائنٹمنٹس کے فیصلے ہو چکے ہوں گے بہت ساری چیزیں ہو چکی ہوں گی تو خان صاحب کھل کھلا کے سیاست کریں گے تو یہ ستمبر پاکستان کی سیاست کے اندر ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہونے جا رہا ہے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا خدا حافظ